موسیقی پلوچستان میں دہشتگردی کا ایک اور بڑا واقعہ پلوچستان کے معاملات اس قدر پیچیدہ ہیں کہ تائین کرنا مشکل ہے کہ کون کیا کر رہا ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ تو ہو گیا مگر ابھی تک اس کے پورے خد و خال قوم کے سامنے نہیں آئے کوئی اسے ریلیف کہہ رہا ہے کوئی خودکشی قرار دے رہا ہے اسد عمر کے بعدے کے مطابق اس معاہدے کو قومی اسیمبلی میں کیوں نہیں پیش کیا گیا وہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے چند گھنٹوں بعد سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی یہ معاہدہ بھی کاروباری طبقے کا اعتماد بہا نہیں کر سکا اس کی وجہ کیا ہے ایمینیسٹری سکیم آ نہیں رہی ایمینیسٹری سکیم آ گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سکیم کا کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ان سب پر تبصیرہ کریں گے نجم سیٹھی اسلام علیکم میں ہوں اسامہ مالک اور محسن موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب کل پھر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان کے کیپٹل کوئٹہ میں جہاں پہ پھر سے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایک بوم بلاسٹ ہوا موٹسائیکل میں وہ بوم نصب تھا اور جب سیکیورٹی اہلکاران وہاں پہ تراوی جو ہو رہی تھی اس کے سیکیورٹی دینے آئے تو اس وقت وہ بلاسٹ ہو گیا جس میں لگ بگ کوئی پانچ چھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تو سر اس واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ تحریک طالبان پاکستان نے کلیم کی ہے اور یہ تیس تین دنوں میں سا یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے اس سے پہلے گوادر میں بھی ہو چکا ہے اور یہ اتنی جو تیزی آ رہی ہے اور جس طرح سیکیورٹی فورسز کو اور اسپیشلی بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں دیکھئے یہ کچھ عرصے سے اسی پروگرام میں میں دو تین باتیں کہہ رہا ہوں پھر دھرانے کی ضرور پڑ جاتی ہے کیونکہ یہ اٹیکس جاری ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ افغانستان سے لانچ کیا جا رہا ہے اور کچھ ایران سے لانچ کیا جا رہا ہے ان اٹیکس کا مقصد ایک ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اور آپ کی افواج کو کیپ اٹ اوکیپائیڈ آن دی بورڈرز جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ظاہر ہے افغان ہینڈ بھی ہے اور انڈین ہینڈ بھی ہے اس کے بغیر یہ اتنا دلیری کے ساتھ اس قسم کے ویپنز کے ساتھ اس قسم کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے مگر یاد رہنا چاہیے آپ کو کہ یہ پروکسی وار کا حصہ ہے ہندوستان آپ پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ آپ کشمیر میں پروکسی وار کر رہے ہیں جو کہ شاید ایک زمانے میں اس کی بنیاد تھی اس بات کی مگر اب ایسی کو بات نہیں ہے بکر اب کشمیر کے اندر ایک انڈیجنس مومنٹ شروع ہوگی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان لیبریشن آرمی ہے اس کی یہ اس وقت جبکہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور بکٹی ٹرائبز لیڈ بائی اکبر بکٹی اس وقت یہ مسئلہ آیا اور ان کی اسیسینیشن یا کلنگ کے بعد بہت سے نوجوان طبقہ اسپیشلی بکٹی ٹرائب میں سے وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور کچھ لوگ افغانستان چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے انداد مانگی آپ کے افغانستان حکومت کے ساتھ افغانستان انٹیلیجنس کے ساتھ اچھے تلقات نہیں آپ کے انڈین حکومت کے ساتھ انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ بہت برے حالات ہیں دونوں کے ساتھ کانٹرڈیکشنز چل رہی ہیں اب وہ اس صورت میں افغانستان کی حکومت آپ کو اکیوز کرتی ہے کہ آپ تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک امریکہ بھی یہ کہتا رہا ہے غالباً آپ کو وہ اب تالیبان کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے بغیر ہی بہت کچھ کر رہے ہیں مگر الزام تو ہے شکشبہ تو ہے شاید ایک زمانے میں یہ بھی شخص سچ تھا کہ آپ کی ہیلپ تھی تالیبان کو مگر آج وہ صورتحال بدلی تو انڈیا کے بارڈر کے اوپر جو ہو رہا ہے کشویر کے اندر اس میں پاکستان کا آپ سمجھیں منیمل رول ہے کوئی رول میجر نہیں ہے کوئی قلدار نہیں ہے اسی طریقے کے ساتھ تالیبان جو کر رہے ہیں افغانستان کے اندر پاکستان کا منیمل رول ہے دونوں میں ایک زمانے میں تھا مگر اب نہیں ہیں مگر ہوا یہ ہے کہ اس کا جو نتیجے میں جو کونسیکونس یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے آپ کے خلاف پروکسی وارز اب شروع کر دیئے نرندر مودی سے جب آیا ہے اس سے اوپنلی اعلان کر دیا تھا ملکوش اور ان کے جو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہیں عجید دوول صاحب انہوں نے بلوچستان کا نام لے کے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کریں گے بقاعدہ منشن کیا تھا تو مطلب ہے اس میں کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے ریفیوج نیوی ہے افغانستان کے بورڈر ایریاز میں جو پاکستان کے ساتھ ہیں اور وہاں ان کے بیسز ہیں وہاں سے یہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے جو افغان انٹیلیجنس بھی کرتی ہے کچھ ان کی اپنی فنڈنگ ہیں جو کہ یہ ڈرگ ٹریٹ سے کرتے ہیں کیڈنیپنگ سے کرتے ہیں بینک رابریز سے کرتے ہیں ٹھیک اور کچھ ان کی انڈیا بھی کرتا اور وہ پھر ان کے اپنے پرانے مقاصد ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ تو پہلے پاکستان کو سارا فاتح انہوں نے سیز کرنے کی کوشش کی تھی اور آلماس کامیاب بھی ہو گئے تھے اور آپ لوگ مذاکرات کرتے رہ گئے اور وہ بڑھتے گئے پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے ایکشن لیا پھر مار مار کے ان کو نکالا ہی ہاں سے تو وہ وہاں گز بیٹھی ہیں اور وہ وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ افغان حکومت ان کو بیٹھنے دے رہی ہے جیسے کہ حقانی نیٹ ورک کو آپ نے بیٹھنے دیا تیک زمانے میں جب امریکن ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو اب بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دند پڑا رہا ہے اب آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے مگر آپ ہاتھ پرانے ہاتھ کی قیمت آج ادا کر رہے ہیں اور اب انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو سکون میں بیٹھنے نہیں دینا یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اب انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو سکون میں بیٹھنے نہیں دینا یہاں تک کہ آپ کو تکلیف دینا ان کی ایک سٹریٹیجی کا حصہ بن چکی ہے وہ یہ ایک ہجی آپ کی افواج کو اکیپائی رکھ رہا ہے تاکہ وہ کانسنٹریٹ انڈیا کے خلاف نہ ہو سکے وہ پہلے فاتہ میں انوال رکھا پھر اب بلوچستان میں اور ابھی بھی فاتہ کے اندر آپ دیکھئے ہر مہینے کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں کچھ کر جاتے ہیں اور یہاں تک کہ وہاں سے لوگ آ کے پنجاب میں کر جاتے ہیں تو مطلب ہے وہاں سے یہ پوری کروائی چل رہی ہے ٹھیک تو یہ this is part of that اور کوئٹہ کے اندر کیونکہ وہاں شیعہ اور ہزارہز ہیں تو اس لیے جو لوگوں کو یہ پیسے دیتے ہیں ان کے ویسے ہی ایک موٹیو ہے وہ انٹی شیعہ اور انٹی ہزارہ ہے ویسے ہی ان کی اپنی ایڈیالوجی ہے تو ان کو پیسے دینا تیار دینا وہ تو ویسے ہی تیار بیٹھے ریڈی ہیں ریڈی ہیں وہ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیلے جو کر رہی ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ ایک ہے بیلے یہ بنی کب اور کیسے بنی اور کیوں ہوا مگر اب وہ ظاہر ہے کہ بدہ ایکسٹرنل سپورٹ وہ نہیں سروائب کر سکتی اور ٹالیبان بھی وہ آپ کے اوپر لمبے چوڑے حملے نہیں کر سکتے بدہ ایکسٹرنل سپورٹ بلکل تو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا اور یہ کنٹینیو کرے گا کیونکہ یہ بوت افغان انٹیلیجنس کا اور انڈین انٹیلیجنس کا یہ اسٹریٹیجک فیصلہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کام کروانا ہے افغانستان میں ٹالیبان کے اوپر پریشر ڈال کے اپنے لئے اپنے فائدے کے لئے تو آپ کو اس قسم کے پریشرز فیس کروائیں گے تو یہ اس پارٹ آف ڈا گریٹ گیم جو اب پروکسی وارس کی یہاں چل رہا ہے جو اس ایریا میں ہو رہی ہے اور یہ اور ہوگی اچھا فاتہ میں بھی ہوگی بلکستان میں ہو رہی ہے کیونکہ وہ افغانستان کے بورڈر وہاں سے آنا جانا یا وہاں سے کسی کو بھیجنا وہ آسان ہے وہاں سے بھیجنا پنجاب مشکل ہے ٹھیک ہے مگر وہ پھر بھی ہر دو مینے کے بعد ایک آت بندہ سویسائیڈ جیکٹ لے لو کے پہنچ جاتا ہے ابھی پچھلی ہفتے ہوا تو یہ مطلب ہے this is what I am saying کہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ یہ سلسلہ چلے گا اس وقت تک اور میں بڑے واضح طور پر آپ کو کہہ دوں یہ میرا تجزیہ ہے یہ سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک آپ کی اور ہندوستان کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور آپ دونوں اپنے پروکسی وارز ختم نہ کریں اور اسی طریقے کے ساتھ افغانستان کے اندر جب تک یہ سیویل وار چل رہی ہے وہاں اس وقت تک آپ کے اوپر یہ پریشر رہے گا اگر وہاں امن ہو جاتا ہے سیز فائر ہو جاتی ہے امن ہو جاتا ہے آپ اور افغانستان بھی کی حکومت ایک صفحہ پہ آ جاتی تو پھر یہ بند ہو جائے گا مگر وہ نہیں ہو پائے گا بکر وہاں کی جو حکومت تو اس کو طالبان نہیں تسلیم کرتے طالبان کہتے ہیں یہ حکومت بھی جائے گی امریکہ بھی جائے گا اور آپ طالبان کے اوپر اتنا پریشر اب آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے قوت نہیں ہے کہ آپ طالبان کو ہاتھ پکڑ کے مڑوڑے اٹھے ایسے کرو طالبان آلڑی ساٹھ سے ستر فیصد افغانستان کی تیریٹری کنٹرول کرتے ہیں اس لیے یہ سب کچھ اور یہ مجھے لگتا ہے آگے بھی مشکل ہوگا اگر طالبان وہاں جیت جاتے ہیں اس سیول وار میں سے اس سیول وار میں سے تو پھر یہ مسئلے تو ختم ہو جائیں گے مگر کیا طالبان جب یہ جیت جائیں گے کابل میں تو کیا وہ جو ٹی ٹی پی ہے جس کے ایک زمانے میں بڑے تلقات تھے افغان طالبان کے اور پاکستانی طالبان کے کیا وہ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے اور کیا انڈیا انٹرفیرنس بند کرے گا یا نہیں کرے گا تو یہ چیزیں چلیں گی جب تک ایسا 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 آپ کے اور انڈیا کے تلقات ٹھیک نہیں ہوتے ایک دوسرے کے خلاف پروکسی واس بند نہیں ہوتے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ٹاکس نہیں ہوتی نورملائزیشن نہیں ہوتی اسی طریقے کے ساتھ جب تک یا امریکہ آپ کی ہلپ کرے یا غنی کی حکومت آپ کی ہلپ کرے یا جو نئی طالبان حکومت آئے گی وہ ہلپ کرے اور ٹی ٹی پی کو جو رہ گئے ہیں وہاں ان کو ختم نہ کیا جائے ٹھیک اور بائی دوئے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دوں کہ افغانستان کے اندر تو ٹی ٹی پی طالبان کے اندر سے لوگ چھوڑ کے اور دائش کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جو ٹی ٹی پی پاکستان والے ہیں یہ بھی دائش کے اندر نہ مل جائیں تو پھر ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا وہ پاکستان کو بھی اٹیک کریں گے اور ٹالبان کو بھی اٹیک کریں گے اور ان کی جو امداد ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے گی کیونکہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ تلقات خراب رکھے تو یہ این ممکن ہے کہ ایران جو ہے آپ کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے دائش کو نہ سپورٹ کرنا شروع کرنا یہ بہت سی چیزیں آگے کیونکہ جو نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں اپنے مفاد پروٹیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کا جو دشمن ہے وہ میرا دوست ہے کیونکہ آپ میرے دشمن ہیں صحیح تو یہ اس قسم کی مسئلہ ہے آج سر مطلب آپ کہنے کے کھٹے کے امن سے جڑے پاکستان کا امن آج سر اصد امر صاحب کی تھوڑی سی بات کر لیں آپ انہیں بقاعدہ طور پر وہ نامزد بھی ہو گئے تھے اور چیئرمن انہیں بنا دیا گیا جو خزانہ کمیٹی ہے کومی اسیملی میں تو صاحب ان سے سوال کیے گئے کہ وہ بتائیں کہ کیا جو فرق ہیں جو وہ نگوشیئٹ کر رہے تھا ایم ایف کے ساتھ ڈیل اور جو اب ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ صحیح وقت پہ آنے بے بتائیں گے اور کافی زیادہ فرق ہے تو صاحب آپ کے خیال میں کیا فرق ہیں ان دونوں دیکھئے میں آپ کو بتا ہوں اصد عمر صاحب نے تسلیم کر لیا ہے کہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اور کچھ اور ہو گیا ہے اب وہ کہتے ہیں میں ڈیٹیل بتاؤں گا جب یہ فائنل پروگرام جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گی اب میرا نہیں خیال کہ اصد عمر صاحب اتنی حمد کریں گے کہ بتائیں کہ جی فرق کیا ہے ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ فرق ہوگا تو وہ اپنی توہین تو نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو تو اس طریقے سے پینٹ کریں گے کہ جی میں تو بڑا محب الوطن تھا یہ نہیں کنسیڈ کرنا چاہتا تھا یہ نہیں کنسیڈ کرنا چاہتا تھا مگر حفیظ شیخ نے یہ کنسیڈ کر دیا یہ کنسیڈ کر دیا میرا نہیں خیال وہ وقت جب آئے گا یہ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ نے کیا کنسیڈ کیا ہے تو عمران خان صاحب نے کنسیڈ کیا ہے تو وہ خان صاحب کے خلاف تو نہیں اسود عمر صاحب کھڑے ہوں گے بلکل مگر یہ ضرور ہے کہ اسود عمر صاحب کوئی لیک کچھ نہ کچھ کر دیں گے پبلکلی نہیں بات ہوگی بگر اخباروں میں یہ بات آنی پھر ہو جائے گی کہ اسود عمر صاحب یہ چاہتے تھے اور ہوا یہ اور وغیرہ وغیرہ مگر میرا خیال ہے کہ یہ اوپنلی بات نہیں کریں گے اپنی حکومت کے خلاف ٹھیک آیا سر آپ نے وہ جو آئی ایم ایف کا پبلش ہوئے سارا اس ڈیل کے بارے منٹ کے بارے میں وہ آپ نے بھی پڑھا ہے تو سر مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں کونسی ایسی شکے ہیں یا کوئی بات چھپائی جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کہ ہمیں سرپرائز دیا جا رہا ہے کہ وہ بار میں جو اس میں کلیریٹی نہیں اور کنفیوزن پیدا کی جا رہی ہے دیکھیں یہ تو ابھی وہ لے کے گئے ہیں سٹاف سلوشن وہاں جا کے اس کی اپرووال ہوگی اور فائنلی یہ جو ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے اگلے بجٹ کے بعد ہوگی تو ابھی تو وقت ہے آئی ایم ایف کے جو سٹیٹ پٹ آیا ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ تین چار چیزیں ہیں جس سے کچھ چیزیں چھپائی گئی ہیں مگر پھر اشارہ بھی کر دیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کھل کے بعد نہیں کی جسے کہنا کنارہ مار دیا ہے مگر بات سمجھانی شروع ہوگی ہے ہم سوال ضرور کر سکتے ہیں پہلی بار تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارے انٹی ٹیررسٹ منی لانڈرنگ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر صحیح اقدامات اس کو بھی سٹڈی کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک ایف ایٹی ایف کلیرنس نہیں دیتی پاکستان کو اس وقت تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں آئے گا اچھا جی واضح ہو گیا اور آج جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہماری ٹیم گئی ہے چائنا جہاں ایشیا پسیفک گروپ کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ آج سے لے کے اگلے دو دن چلے گی یہ پورے ریکارڈ لے کے گئے ہیں ہمارے سینئر افسر مختلف ڈپارٹمنٹ سے ایسی سی پی سے سٹیٹ بینک سے فنیس منسٹری سے سارے گئے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ایف ای ٹی ایف والے مانگ رہے تھے وہ سارے اقدامات لے کے گئے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی چار پر تین چار دن پہلے پھر کہتے ہیں ہم نے دس نئے گروپس بین کر دی ہیں بلکل وہ پہلے کہتے تھے اب رہ کیا گیا ہے پہلے کہتے تھے کچھ ہے ہی نہیں ہی نہیں اب کہتے ہیں دس اور بین کر دی ہیں تو یہ ہے کہ یہ آخری وقت پہ سٹیچنگ آپ ہو رہی ہے تاکہ ایف ای ٹی ایف کو یہ مطمئن کا ہم نے جو آپ کہہ رہے تھے ہم نے کر دیا اور ہمیں میر بانی کریں اور ہمیں بلیک لس پہ مٹ ڈالیں اور نہیں تو مسئلہ بن جائے گا تو یہ پہلے تو ایف ای ٹی ایف کی کلیرنس ملے گی تو آئی ای ای ایف آگے بڑے گا اور وہ ایف ای ٹی ایف کی کلیرنس جو ہے کسی نہ کسی سٹیچ پہ اگلے تین چار دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا اور اگر اس میں بھی کچھ کتائی رہ گئی ہے تو وہ پھر واپس آئیں گے اور پھر وہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے پھر لے کے جائیں گے اور جب تک یہ کلیرنس نہیں ہوگی اس وقت تک ای 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 ایف آپ کے ساتھ اوٹھا نہیں لگا بقاعدہ سائن نہیں کرے گا یہ بات اب واضح ہوگی ہے ای 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 ایف کے بیان کے اندر یہ بات اس کا ذکر آگیا ہے آگے آئیے آپ وہ کہتے ہیں کہ سر فیلہ وقت ہوئے بریک کا تو واپس آکے پھر اسی ای 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 پہ گفتگو جائی رکھتے ہیں ناظرین ملتے ہیں کمیرشل بریک کے بعد ویلکم بیک سری ڈی صاحب وہ آپ بتا رہے تھے کہ ای 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 ایست ہے کونسی چیزیں ہیں جو کھل کے جس کا نہیں ذکر کی رکھتے ہیں اسی وقت پہ بات دہی تک اور پہلی بات تو میں نے آپ سے بتایا تی ای فی ای 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 تی ف کا ہونا ہوگا دوسرا انہوں نے ذکر کیب بڑے طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو پروونسس کو جو پیسہ ملتے ہیں اُس کا ری بیلنسنگ کرنی کے کرنی پڑے گی nfc award مگر یہ لفظ لفظ نہیں آیا nfc award rebalance revenues with provinces مطلب اس کا یہ ہی ہے کہ جو nfc award ہے اس کو اب تھوڑا سا tied کر رہا ہے اچھا cuts ہوں گے cuts ہوں گے تو تین provinces تو پی ٹی آئی کی کمتیں حکومت کے پاس ہے نا پجاب ان کے پاس ہے کے پی ان کے پاس ہے اور آپ سمجھے بلوچستان بھی ان کے پاس ہے ایک سندھی رہ گیا تو جو provinces کو پیسے دینے تھے nfc award میں اب یہ حکومت ان کو کہے گی کہ جی اتنے پیسے آپ کو نہیں دے سکتے آپ میربانی کر کے کم پیسے لیں تو وہ آئی ایم ایف نے اشارہ آلڈی کر دیا ہے پرابلم یہاں کیا ہے کہ ایک آئینی amendment ہوئی ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو اتنے پیسے ملیں گے یہ یہ شیئر ہوگا ہے اب وہ اگر آپ ان کو وہ شیئر نہیں دیتے تو کوئی بھی province جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نہیں دیتے ہماری تو آئینی حق ہے سندھ یہی چیخ رہا ہے بلاول یہی بات کر رہا ہے مراد علی شاہ یہی بات کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارے ملنے تھے سو ارب روپے آمیں نہیں دیا ہمارا کھاتا باقی دے دیا سو ارب روپے آمیں بھی رہتا ہے میرا خیال ہے اس حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ nfc award جو آئین کے مطابق جو دینا ہے وہ نہیں دیں گی اچھا اب انہوں نے imf کے ساتھ already agree کر لیا مگر imf کو کہا یہ بات آپ نے نہیں کرنی ہم خود سنبھال لیں گے اس کو حفیظ شیخ صاحب سندھی بولیں گے اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ اور تھوڑی سی وہاں مراد علی شاہ کی اوپر نیب کیسز بھی شروع ہو گئے ہیں آپ نے دیکھی لیا تو یہ psychological pressure ڈال کے اور ان سے کہیں گے اب چھپ کرو جو ہم آپ کے سو ڈیٹھ سو دو سو ارب روپے کٹیں گے اچھا وہاں پہ انہیں خاموش کرا دیں گے تو یہ اب nfc award کو چھڑیں گے یہ ٹھیک ہے جو آئین کے خلاف ہے مگر یہ کریں گے کیونکہ انہوں نے imf کو agreement کر دی ہے صحیح تو یہ تو دوسری بات ہو گئی پھر اس میں لکھے imf agreement کے اندر کہ ہم کے جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے توقع یہ ہے کہ وہ تجارت کو facilitate کرے گی کیا لفظ میں لکھا ہے تجارت کو facilitate کرے گی اب تجارت کو کیسے facilitate کر سکتے اگر آپ نے import duties لگا دی تو تجارت تو نہیں facilitate ہوتی تجارت کو بڑھانا ہے کم نہیں کرنا تو آپ اگر imports کم کر دیں گے یا ڈیوٹیاں بڑھا دیں گے تو پھر تجارت تو نہیں ٹھیک ہوگی اس لئے انہوں نے پابندی لگا دی آپ کے اوپر کہ آپ زیادہ ڈیوٹیاں ڈیوٹیاں نہیں لگائیں گے imports کے اوپر already exchange rate جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے وہ تو ایک سمجھیں کہ وہ automatically چیزیں مہنگی ہوگی ہیں ٹھیک مگر وہ چیزیں لوگوں کے لئے مہنگی ہوگی ہیں government کی revenue نہیں بڑھے گی اس سے اچھا government کی revenue بڑھتی ہے جب ڈیوٹیاں صحیح IMF نے کہا نہیں imports کے اوپر آپ میربانی کر کے ڈیوٹیاں نہیں لگائیں گے ٹھیک دوسری بات facilitate trade کی ہے کہ انہوں نے آپ exports کے اوپر subsidies دیتے ہیں IMF نے یہ کہہ دیا ہے پہلے ہی کہ subsidies withdraw کریں ختم کریں صحیح اور market کو determine کرنے سے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف آپ کی imports کو وہ کہتے ہیں اور کرو دوسری طرف وہ کہتے ہیں جو exports آپ boost کرتا چاہ رہے ہیں وہ exchange rate کے ذریعے کریں ایک گوز آپ کو فائدہ ہو رہا ہے پہلے ایک ڈالر ایک سو بیس روپے تیس روپے آپ کو ملتے تھے اب ایک ڈالر ایک سو پچاس ملیں گے تو آپ کو تو facility ہوگی مگر subsidy دینی بند کریں اب subsidy تین چار قسم کی exporters کو مل رہی تھی جس انڈسٹری میں تھے وہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مگر بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ subsidies کو withdraw کریں اس کے ساتھ جو business man ہے جو importer exporter ہے ان کو تکلیف ہوگی ایک سپورٹر کا تکلیف ہوگی وہ چیزیں ماریں گے کہ ہماری subsidy withdraw ہرہی ہے اور importer جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے اور ڈیوٹی نہیں لگی مگر کیونکہ exchange rate ہو گیا بڑھ گیا ہے تو ہمیں چیزیں مہنگی پڑھ رہی ہیں مہنگی جیسے چیزیں ہوں گی اگر معیشت grow نہیں کر رہی ہوگی تو پھر demand کم ہو جائے گی جب demand کم ہو جائے گی تو sale کم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہے یہ ایک یہ بھی چھوٹے حرفوں میں لکھا ہے وہاں indirectly اچھا اب تو اس کا مطلب ہے سارے کا سارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ exchange rate کی اوپر ہوگا exchange rate کی اوپر ہوگا ان نے کہا کہ state bank اس میں interference نہیں کرے گا جیسے آپ کہہ رہے تھے بار بار کہ market oriented exchange rate ہوگا آج آپ ڈالر خریدنے جائے نا state bank نے بند کر دیا ڈالر خریدنا اور supply کرنا آج کی market اگر آپ ڈالر خریدنے جاتے نا تو آپ کو ہزار ڈالر ہی ملتا مارکٹ میں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر سپلائی بند ہوگی ہے جن لوگ private market پر سپلائی کرتے تھے وہ بھی چپ کر گئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہوگا کیا state bank بھی ڈالر کو stable کرنے کیلئے پہلے intervention کرتا تھا ڈالر بیچتا تھا خریدتا تھا تاکہ ڈالر جو ہے اس کا rate جو ہے وہ stable رہے اب state bank نے interference بھی بند کر دی اس کی وجہ سے ڈالر کی بھی بڑھ رہی ہے اور سپلائی بھی short ہے صحیح تو یہ ایک اور مسئلہ بن گیا مگر خطرناک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیں ہمیشہ یہ سمجھایا گیا کہ بجٹ کے اندر fiscal deficit کی بات ہوتی ہے خسارہ جسے کہتے ہیں overall اب انہوں نے ایک نیا term کر لیا جس کا کل میں نے discussion کی تھی primary deficit اچھا primary deficit کیا ہوتی ہے اور کیوں یہ primary deficit کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں primary deficit جو ہے وہ کوئی ایک 1.6% of gross domestic product GDP وہ کم کرنا کیا ہے یہ primary deficit یہ spending ہوتی رہا ہے آپ نے اگر 100 روپیہ revenue کمایا ہے اب آپ نے وہ خرچ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ جی 100 روپے میں سے پہلے آپ نے اگر 30 روپے دینے تھے قرضے کہ سودے دینی تھی یا قرضے واپس قرضے وہ تو نکال دیں شروع میں نکال دیں اس کا مطلب ہے آپ پاس 70 روپے رہ گئے خرچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب 70 روپے میں سے اس میں کیا رہ گیا اس میں ایک تو آپ نے nfc award دینا ہے سوبوں کو سوبوں کو دینا ہے پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا آپ کے پاس defense spending رہ گئی pensions رہ گئے جے ٹھیک ہے جی اور گورنمنٹ کے اپنے expenditures رہ گئے یہ ہی رہ گیا نا بلکس اور تو کچھ نہیں رہ گیا نائے development expenditure رہ گیا جو آپ نے سڑکے بنانی ہے اسپطال بنانی ہے اسکولوں کی اوپر development expenditure بلکس ٹھیک ہے اب رہ گئے کہ defense کو اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا جتنا defense مانگ رہی ہے آپ نے دینا ہے سود جتنی مانگ دینی ہے وہ دینی ہے وہ قتم نہیں ہو سکتی گورنمنٹ کے اپنے اخراجات وہ کم ہی ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے اس سے زیادہ آپ کی saving نہیں ہو سکتی آپ سکتی بھی کریں تو زیادہ saving نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کٹ ٹکر لگے گا تو کہاں لگے گا یا NFC award بھی لگے گا پروvinces کو جو پیسے دینے ہیں وہ کم دینے ہیں دیں گے آپ ان کے پیسے رکھ لیں گے آپ اور یا آپ development expenditure کام کریں گے آوائی بیوٹی گوگلی یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ development expenditure کم نہیں ہوگا اچھا جی کیا کہتے ہیں کہ وہ جو development expenditure ہے اس میں کوئی کمی نہیں لانے کہ development expenditure بڑا ضروری ہے بکر اس کے اندر poverty elevation ہے اس کے اندر employment ہے اس کے اندر growth ہے اس لئے development expenditure کام نہ کریں آپ ٹھیک تو پھر کیا رہا گیا پیچھے سوبوں کا حصہ اور اور defense budget جناب اب پروvinces کے پیسے لیں گے تو کہیں نہیں تو چیہیں نکلیں گی اور challenges economic اور عدالتوں کے اندر چیلنجز سیروہ جائیں گے بلکہ IMF نے آپ کو اتنی مشکل situation میں ڈال دیا ہے اور یہ پتہ کتنے عرب روپے کا یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا expending خرچ کرنی ہے یہ primary deficit جسے کہہ رہے ہیں یہ کم کرنا ہے کوئی نیلی سات سو عرب روپے اچھا جی اپنا خرچہ کم کریں ٹھیک اپنے revenues تو بڑھائیں گئی وہ تو ٹیکسز لگ ہی رہے ہیں نئے ٹیکسز اس کو تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا بلکہ سات سو عرب چھے سو سے سات سو عرب روپے آپ کو خرچے کم کرنے پڑیں گے اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں defense کو کم کریں اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں provinces کو کم پیسے دیں باقی سب ٹیز ٹھیک ہے سود جو دینا ہے آپ نے ہمیں دینا ہے IMF کو دینا ہے وہ واپس کریں وہ پہلی سائٹ پہ کریں وہ پہلے ہی کھاتے اس کے کھلے میں کہ ہمارے جو پیسے دینے ہیں وہ واپس کریں اب یہ آئی بات پیسے واپس کرنے کی اس پہ بھی ایک آخری جاتے جاتے کہہ گئے ہیں بات اچھا کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے آپ کو کرزے دیں ہیں سعودی ریبیا نے ایوئی نے چائنا نے آپ میربانی کریں انہیں کہیں کہ یہ کرزے جو ہیں ان کا موروٹوریم لگا دیں اس پہ موروٹوریم کیا موروٹوریم یا تو یہ کرزے ابھی اپنے واپس نہیں کرنے ڈیٹ ایکسٹینڈ کریں یا ان کو رول آور کریں رول آور سے یہ مراد ہوتا ہے کہ کل میں نے آپ کے سو روپے دینے ہیں تو آپ مجھے کہتے ہیں اس کو رول آور کر دیں تو میں کہتا ہوں اچھا چلے کل نہ دیں اگلے سال دے دیں تو وہ ڈیٹھ جو ہے وہ رول آور ہو جاتے ٹھیک آگے چلا گیا حکم یہ دیا ہے آپ کو کہ آپ میربانی کر کے چائنا کو کہیں رول آور کریں اپنی ڈیٹھ سعودی ریبیا کو کہیں جو انہوں نے پیسے مینک میں ڈالے اور رول آور کریں جس وقت دینے واپس نہیں دیں آپ مکر جو ہمارے پیسے آپ نے دینے ہیں وہ رول آور نہیں ہوں گے پہلی سائٹ پہ آپ نے آئی ایم ایف کے ورل بینک ورل بینک کے تو نہیں آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں اور انٹرنیشنل فنانس انسٹیٹوشن کے پیسے دینے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو دینے پڑیں گے مکر یہ جو باقی پیسے آپ نے کٹھے کیے ہیں کرزی کیے ہیں آپ نے ایک فورن ایک چینج کو سٹیبل کرنے کے لیے ریزرز کو بڑھانے کے لیے میر بانی کریں ان کے پاس جائے ہیں انہوں نے کہیں رول آور کریں ٹھیک کیونکہ اگر رول آور نہیں ہوتا تو پتہ کیا ہوگا یہ جو خسارہ جس کے لیے چھ ارب روپے ڈالر آپ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں یہ پورا نہیں ہوگا یہ کولیپس کر جائے گا سارا پروگرام کیونکہ جو بیلنس جو ڈیفیسٹ ہے وہ بارہ ارب ڈالر کی ہے جو خسارہ ہے بارہ ارب ڈالر آپ کو چاہیے تو آپ کو سعودی ریبی نے تین دے دیا یو ای نے دو تین دے دیا چائنا نے دے دیا دو تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو رکھیں ان کو واپس نہیں کرنا صحیح مگر ہمارا جو آپ نے دینا ہے اگلے دو سال میں ایک سال میں وہ پورے پیسے واپس کریں اور وہ ایکانومیس سے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی ٹرانچ آئے گی یون جولائی میں جیسے ہی جولائی میں جیسے یہ پروو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ جو آئے گی نا وہ صرف ایک کاغذی کروائی ہوگی اچھا ایک طرف سے آپ کو دیں گے پیسے پانچ سو ملین ڈالر پہلی ٹرانچ یا تین سو یا ایک بلین ساتھ دوسری طرف سے کہیں گے وہ چیک دے دیں جو آپ نے ہمارے پیسے واپس کریں ٹھیک اسی ہاتھ سے واپس لے لیں گے ایک ہاتھ سے دیں گے دوسری ہاتھ سے کہیں گے یہ واپس کریں پہلے وہ پکڑیں گے پھر یہ دیں گے ٹھیک اور حالکہ جو باقی آپ نے کرزے دینے ان کو کہہ رہے ہیں ان کو بات دیں ابھی کیونکہ اگر آپ نے وہ بھی واپس کر دی اور آئے میں کو بھی واپس کر دی ہے تو پھر تو پٹھا ہی بہجائے گا پھر خسارہ کیسے پورا ہوگا یہ کھاتا ہے یہ بڑی خطرناک قسم کا یہ پروگرام ہے میں نے تو آپ کو وہ چیزیں آج بتائی ہیں جو کہ کھلے عام نہیں بتائی جا رہے ہیں دھکی چھپی ہیں اب جب وہ پوری ڈیٹیل آئے گی ٹیکسیشن میشنز کی بجٹ کے اندر وغیرہ وغیرہ تو پھر پتا چلے گا کہ اب جو پیسے کٹھے کرنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے اچھا یہ تو بڑی آپ نے خطرناک چھپی چھپی باتیں بتا دی ہیں لیکن فلاہ بریک کا وقت ہے اور واپس آکے میں سٹاک مارکٹ پر ذراب سے اکات سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک سیڈی صاحب آئی ایم ایف کی گفتگو کر رہے تھے تو سننے میں یہ آ رہا تھا جب یہ پیکج آ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے آگ ساتھ اگر کوئی بات پکی ہوئی تو سٹاک مارکٹ پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے لیکن کل سر ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بڑی مندی رہی اور پوری سٹاک مارکٹ ایک طرح سے بیٹھ گئی اس کے پیچھے سر کیا وجوہات جیسے یہ پروگرام اناؤنس ہوا آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ بات آٹھ مینے ہوگے نا نو مینے ہوگے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے نہیں آ رہا آ رہا ہے نہیں آ رہا تو سٹاک مارکٹ جیو ہے نا وہ بچاری فلکچویٹ کرتی رہی کہ یار آئے پتا لگے کیا ہے نہیں آنا تو کیا ہے آنا ہے تو اچھا ایک طرف آنا اچھا ہے بکاوز بینکرپسی سے آپ رکھتے ہیں دوسری طرف آنا اور سخت کنڈیشن کے ساتھ بورا ہے اگر گروت ہی نہیں ہوگی تو سٹاک مارکٹ کہاں سے چلے گی انڈسٹریز ہی بیٹھنی شروع ہو جائے گی تو سٹاک مارکٹ کنڈیشن میں رہی ہے اب فائنلی جا کے جب آیا ہے تو پہلا ریاکشن سٹاک مارکٹ کا کل وہ یہ تھا کہ وا وا شکر ہے آ گیا ہے چلے جی چھے بلین ڈالر آ رہے ہیں تو مسئلے حل ہو گیا اور سٹاک مارکٹ ٹھا کر کے چڑھی ہے صحیح ٹھیک ہے ایک دم سٹاک مارکٹ ٹھیک ٹھاک چڑھی ہے اوکے اچھا کوئی پانسو گیارہ پوائنٹ شڑھی ہے صحیح بارہ ایک بجے کے قریب جبکہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ہے کیا جیسی باتیں ہم نے آج کی ہیں یہ باتیں بھی شروع ہوگی سٹاک مارکٹ میں مگر اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اور آہستہ آہستہ یہ احساس ہوگا وہ مارے گئے اصل کہانی جب پتا چلے کچھ توری خیار ہو جائے یہ بھی مر گئے ادھر بھی مر گئے ادھر بھی بار گئے انڈسٹری بیٹھ جائے گی ایکسپورٹس بڑھیں گے نہیں ایمپورٹس بہنگے ہو جائیں گے کیا ہوگا کیونکہ ہماری بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ ایمپورٹس پہ چلتی ہے اور جو ہے وہ گر جائے گی وہ نہیں ہوگی پتا لگ گیا نا کہ ساری اس کا نہیں ہے یہ نہیں ہے ایمپورٹس بڑھیں گی اور سٹاک مارکٹ پھر گری اور کہتے ہیں تین سال میں ایک دن میں اتنی نہیں گری جتنی کل گری تو صبح وہ تھا کر کے چڑی ہے اور پھر تھا کر کے گری ہے اور وہ جو ہائی لیول تھا اس سے بہت دیچھے چلی گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹاک مارکٹ اب ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہے اور اسی لئے آج آپ کو ڈالر نہیں مل رہا پاؤنڈ نہیں مل رہا یورو نہیں مل رہا مارکٹ کے اندر کیونکہ فورن کرنسی ڈیلرز بھی جو ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ہوگا تو بڑا سیمپل ہے کہ شورٹر میں میڈیم ٹرم میں لانگ ٹرم میں روپیہ کی ویڈیو گری گی یہ تو ہمیں سمجھ آگئی ہمیں تو سٹاک مارکٹ میں اس وقت کرائیسس ہے اور وہ کرائیسس یہ ہے کہ گروتھ اگر نہیں ہو رہی تو سمنٹ انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے آٹوموبیل انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے اگر پیسے ہی لوگ نہیں خرچ کر رہے پروپیٹی مارکٹ بیٹھ گئی ہے بلکس اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک منی ختم کی جائے جو کہ یہ چلاتی تھی گاڑیاں بھی بے نامی ناموں پہ لگی جا رہی تھی پروپیٹیز بھی چل رہی تھی گھر بھی بن رہے تھی اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب ٹھپ ہو رہے ہیں بیٹھ جائے گا تو اب سٹاک مارکٹ اسپیشلی یہ جو انڈسٹریز ہیں سمنٹ کی ساری جو سٹاکس ہیں وہ ٹھاک ہے پانچ چھے بڑے سمنٹ پروجیکٹس ہیں اس ملک میں سارے کے سٹاکس گئی رہے ہیں جو پبلک سیکٹر میں تو اسی طرح کے ساتھ آٹوموبیلز میں بھی گئی رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹاک مارکٹ نے اسیس کر لیا ہے کہ یہ سٹاکس کے لیے یہ کوئی اچھا ساتھ نہیں گزرے گا اب آگے دیکھنا ہے بجٹ کے اندر کیا ٹیکسز لگتے ہیں اگر اور بھی ٹیکسز لگ گئے ڈیویڈنز کی اوپر ٹیکس لگ گئے ڈیویڈنز کی اوپر ٹیکس لگ گئے وغیرہ وغیرہ تو دیکھنے والی بات ہے تو پھر آگے جا کے سمجھ آئے گی مگر لگتا ایسی ہی ہے کہ یہ پورا سال جو ہے نا یہ ٹیکس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اچھا سر ایمنسٹی سکیم پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پہلے ہم نے کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں لیکن فائنلی آج کابینہ کی منظوری کے بعد حفیظ شیخ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے موٹے موٹے اس کے نکات بتائے کہ اصل میں ہے کیا تو سر اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ ہے کیا اور کون کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے ہاں ایمنسٹی سکیم ایمنسٹی سکیم مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی جاتے جاتے ایک لانچ کی تھی سننے میں آیا کہ کوئی غالباً کوئی سو ارب روپیہ کے قریب کٹھا کر لیا تھا مگر یہ حکومت نے آکے اس کو ختم کر دیا اگر اس کو چلنے دیتے تو شاید پیسے اور آ جاتے کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ موقف تھا کہ ہم نے ایمنسٹی کے خلاف ہے آپ کو یاد ہوگا دندن آتے کہ یہ چوروں کو ایمنسٹی دی جا رہے ہیں ڈاکوں کو اس طرح کر کے اب نو مہینے کے بعد وہ ختم کر کے نو مہینے کے بعد سبر سارٹ ہیوٹنز ہیوٹنز کر کر کے واپس وہ پنجابی دا کی یہ وہ معاف رہا ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتا میں بول دوں پنجابی میں جتے دا فلانا ہوتے آقل ہوتا اچھا اب ان گلے کہ یہ ایک خالماک ہو گیا اس ریجیم کا مگر چلیں اس بات کو چھوڑتے ہیں یہ ایمنسٹی سکیم ہے کیا آج جو باتیں حفیظ شیخ صاحب نے کی ہیں وہ تو موٹی موٹی باتیں کی ہیں بھاریکیاں تو جب وہ پورا ڈاکیومنٹ آئے گا پھر پتا چلے گا قانون آئے گا تو پھر پتا چلے گا اور موٹی موٹی بات انہ نے یہ کی ہے کہ جو بھی پیسہ آپ نے گھر میں یا باہر چھپایا ہے جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کر لیجے آپ کو بجٹ سے آنے سے تیس جون تک یہ آپ کو فسیلیٹی ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی اور چار پرسنٹ اگر آپ کے سو روپیا چھپایا ہے اپنے گھر میں پاکستان میں تو چار پرسنٹ دے کے اس کو وائٹ کر لیں چار روپے دے دیں اور اگر باہر رکھا ہوا ہے تو چار روپے دے دیں اور واپس لے آئیں اور اگر واپس نہیں لانا لا کے اپنے یہاں استعمال کریں بیک میں رکھ لیں اگر نہیں تو پھر چار چھ پرسنٹ دے دیں اور وہیں رکھ لیں یہ موٹی موٹی یہ بات اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہایا کہ جو پبلک آفیس ہولڈرز رہے ہیں دو ہزار سے لے کے آج تک ان کی اوپر یہ لاغو نہیں ہوگی مطلب ہے کہ اگر کوئی ایم این ایر آیا ہے ایم پی ایر آیا ہے یا کسی نے کسی پبلک کاؤپریشن کی ملازمت کی ہے پبلک آفیس ہولڈر اس کی اوپر مجھے ذہن میں کلیر نہیں ہے کہ پبلک آفیس ہولڈر پبلک کاؤپریشن میں اندر جو اگزیکٹیوز ہوتے ہیں پبلک آفیس ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کوئی اور آفیس ہوتا ہے یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی آہستہ آہستہ مگر پبلک آفیس ہولڈر جو بھی ہوتا ہے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ اور اس کے خاندان اہلِ خانہ یہ لفظ استعمال کی ہے اہلِ خانہ کے اندر بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کچھ بات ہوگی اہلِ خانہ کے اندر مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا خاندان ہمارے ہاں تو خاندان جو ہیں وہ دنیا کے اندر خاندان میاں بیوی اور جو بچے ان کے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے ان کو خاندان کہا جاتا ہے یہاں جو مجھے سننے میں آرہا ہے ان کا یہ مطلب ہے کہ اٹھارہ انہی لگال کوئی نہیں بچے جتنے بھی ہیں آپ کے جتنے بھی بیوی ہیں وہ سارے ایک ہی کھاتے میں آتے ہیں اور اگر ان میں آپ آپ نے فر اگزامپل اگر کوئی آفیس پبلک آفیس ہولڈ کیا ہے تو نہ آپ نہ آپ کے بچے خواہ بیس سال کی عمر ہو ان کی اٹھارہ سال کی ہو یا چالیس سال کی ہو وہ اویل نہیں کر سکتے اس سکیم کو اور اسی طرح کے ساتھ آپ کی بیوی خواہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ بزنس مومن ہو اس کا علاق اکاؤنٹس ہو وہ بھی نہیں اویل کر سکتی جو مجھے سمجھ آیا ہے اس کے اوپر بھی کلیریٹی کی ضرورت ہوگی اور جو بات جس کے اوپر کلیر نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ سکیم سارے پاکستانیوں کے اوپر لاغو ہوگی اب بات یہ ہے کہ بہت سے پاکستانی ہیں جو ڈیوال نیشنالیٹی ہولڈر ہیں کیا ان کے اوپر بھی لاغو ہوگی یہ کہ نہیں پہلی بات ڈیوال نیشنالیٹی ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ جس ملک میں وہ رہائش کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ ٹیکس پہلے دیتے ہیں اس ملک کے قانون یہ ہوتے ہیں کہ یہاں ٹیکس دیں اپنی گلوبل انکم کا اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں وہاں تو پھر کیا وہ اگر ان کے پاس یہاں انہوں نے کوئی پیسے چھپائے ہوئے ہیں تو کیا پھر اس کے اوپر بھی ان کو الاؤڈ ہوگا کہ وہ یہاں اپنا وائٹ کر لیں یا نہ کر لیں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آئیں گی ابھی تو میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہ کیسے اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا غالباً ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک سو ارب روپے آ کے قریب ان کا خیال ہے کہ ادھر سے پھر کٹھا کر لیا جائے this is what i think مگر اس کے اوپر پتہ چلے گا آہستہ آہستہ جو سب سے اپورٹن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہایا کہ اگر آپ یہ سکیم اویل نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیڑھ لاک اکاؤنٹس پاکستانیوں کی ستائیس غالباً یہ فگر لیا ہے بیرونی ملکوں کے اندر ہم نے ڈیٹا مل رہا ہے یا مل گیا ہے یا پارٹلی ملا ہے یا فلی ملا ہے ڈیٹا لے رہے ہیں اور اگر آپ نہیں دیں گے آج نہیں کل پرسون آپ پکڑے جائیں گے اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے سارے احساسیں جو بلیک میں آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے وہ سیز ہو سکتے ہیں وہ پھر آپ کے نہیں رہیں گے وہ انڈر لاؤ ہمارے ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک قسم کی دمکی دیئے carrot and stick تو یہ this is the sort of جو آج جو announcement ہوئی ہے اور صرف بینامی کے قانون کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ بینامی جو transactions ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے اور وہ قانون آگئے اس پہ بھی انہوں نے بات کیا ہے انہوں نے اور دو باتیں کہیں جیسے آپ نے point out کیا کہ جو بینامی جو بھی accounts ہیں وہ بھی declare کر دیں نہیں تو سیز ہو جائیں گے بینامی اساسے جو ہیں وہ بھی declare کر دیں کہ کس کے ہیں وہ سامنے آ جائے نہیں تو وہ ہم اٹھا لیں گے اگر بینامی ہے اگر بندہ کوئی نہیں ہے جس کا نام نظر نہیں آرہا تو وہ اساسا گرمنٹ لے 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 گی تو یہ بہت اچھا قدم اٹھایا انہوں نے یہ بینامی جو ہے نا یہ source of major black money اچھا جی تو اس لئے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے تو دوسری چیز جو انہوں نے کی ہے انہوں نے کہا جو property ہے جو کہ ڈیفنس میں گھر ہے آپ کا یا آپ کا گھر plots وگیرے جو کہ آپ نے اپنے نام پہ بھی لیا میں بینامی نہیں بھی لیا ہوئے مگر ڈیکلیر نہیں کی ہوئے لیکن آپ بہت سے ایسے ہاؤوزنگ سکیمز ہیں انکلوڈنگ ڈیفنس جب fbi data مانگتا آپ کو data ملتا نہیں ہے آپ نے دو گھر ڈیفنس میں لیا میں plot لیا میں ٹھیک ہے فائنل لیا میں آپ نے ڈیکلیر نہیں کیا آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے یہ data لینا جب تک وہ data ملے گا نہیں کیونکہ data جو ہے وہ provincial government تو لے سکتی ہے اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے property کا مگر کہاں سے لے گی تو یہ شبر رضا صاحب شبر زیدی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے انٹرسٹنگ بات کی ہے انہ نے کہا جی یہ سارے data sources provincial government, nadra, federal government, s e c p, state bank banks جو ہیں banking system یہ سب کو ایک بنانا پڑے گا تاکہ FBR کے پاس سارا یہ data آ جائے اور ہم اس سے پتہ کریں کون چور ہے کون نہیں ہے کس نے کیا چپایا اور کیا نہیں چپایا یہ بہت بڑا ایک قدم ہوگا اگر زیدی صاحب جانے سے پہلے جب بھی یہ جاتے ہیں یہ کر جائیں کہ سارا data ایک جگہ پہ آ جائے ایسا کہ امریکہ میں ہے امریکہ میں آیا ہے ان کا جو federal tax system اس کے اندر سارا data tax authorities کے پاس ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راستہ مشکل ہے نیت بری نہیں ہے مگر مسائل بہت ہیں اور عوام کی اوپر بڑا سخت دباؤ آنے والا ہے data sharing کا وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ مفتح اسماعیل صاحب نے شروع کیا تھا FBR اور نادرہ کا کلیبریشن یہ تو پانچے داروں کی بات کر رہا ہے شبر صاحب اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن سارا آج آپ نے ایک ایک اکانومی کے ہماری بڑی اقزبل دس پکچر ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے جو کہ کافی خوفناک بھی ہے ساتھ ساتھ لیکن فلال پروگرام کا وہ ختم ہوا جاتا ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل اور پھر اسی ٹائم ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا خدا حافظ